السلام علیکم ویلکم ٹو مائی گارڈن منی پلان پودھوس اس کے پودھوں میں بیسے تو بہت خوبصورت سا ڈیزائن ہوتا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسے نرسیری سے لاتے ہیں تو بہت اچھے ویریکیٹڈ اس کے پتے ہوتے ہیں لیکن مک کے ساتھ ساتھ جب یہ پودھا تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے تو اس کے پتوں پر سے یہ ڈیزائن ہٹنا شروع جاتے ہیں اور پتے بلکل سادھا گرین رنگ کے ہونے لگتے ہیں اور یہ جو اس کی خوبصورتی ہے جو اس کے اوپر شیڈ ہے یہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں دو تین چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو ہمارے پودھوں کے پتے سائز میں بھی صحیح رہیں گے اور تھوڑا سا اس میں جو ڈیزائن اور ٹیکسچر خوبصورت سا آتا ہے یہ بھی برقرار رہے گا سب سے پہلے ہمیں یہ خیال رکنا ہوتا ہے کہ پودھے کا سائز بہت زیادہ بڑھانا ہو کیونکہ اکثر ہم اس کی جو سٹیمز ہوتی ہیں اس کو بہت اوپر تک لے جاتے ہیں تو شروع کے پتے تو کافی اچھے ہوتے ہیں سائز میں لیکن جب وہ دور چلا جاتا ہے تو پھر اس پر ڈیزائن بھی ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پتوں میں وہ ڈیزائن اور وہ خوبصورتی بھی نہیں رہتی تو اس کے لیے ایک تو اس میں آپ پودھے کا سائز نورمل رکھیں اور اس کی پروپر کٹنگ کرتے رہیں اور جب یہ خاص لیمٹ سے زیادہ پودھا پڑا ہو جائے تو اسے کٹنگ کر دیں کیونکہ اگر ہم کٹنگ نہیں کرتے اور جڑ سے وہ پتہ پودھا جو ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے جو پتہ اپنی جڑ سے جتنا دور ہوگا اس پر ڈیزائن اتنا ہی کم خرابسہ ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کے بے اندر ہیلت اس کی اتنی اچھی نہیں رہی گی اور پتہ اتنا ہیلتی نہیں ہوگا تو پورا پودھا ہی آہستہ آہستہ پھر کمزور ہونا شروع جاتا ہے دوسرا یہ کہ آپ اس کو ایسی جگہ پہ پودھے کو رکھیں جہاں سورج کی روشنی کافی مناسب مقدار میں اس کو ملتی رہے بہت ڈائریک سن لائٹ بھی پودھے کو بہت نقصان پہنچاتی ہے لیکن انڈائریک سن لائٹ تو اس کو چاہیے ہوتی ہے اور سردیوں کی دھوپ تو کافی حد تک آپ اس کے لیے فل اچھی دھوپ میں رکھ لیں ہلکی سی سردیوں کی دھوپ جو دوپیر کی تھوڑی بہت آتی ہے وہ ہی اگر اسے ملتی رہے تو بہت اچھا یہ گروہ کرتا ہے فرٹیلائزر آپ اس میں بہت اچھا ڈالیں اچھے فرٹیلائزر پیج کے لیے آپ میری پوزٹ مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جتنا اچھا آپ اس میں فرٹیلائزر آئیں گے اتنی اچھی اس کی پھر گروہ ہوتی ہے اورگینک فرٹیلائزر ڈالنا ہی سب سے ہیادہ مناسب رہتا ہے اور پتوں کا بناوا کمپوسٹ جو ہم گھر پہ ہی دیار کرتے ہیں وہ ضرور ڈالیں اس کے اندر اور اس کے اندر جو ڈرائے اور اس کی ڈیمیج برانچس ہوتی ہیں جو اس کے پتے بلکل عجیب سے ڈرائے اور نہیں لگتے ہیں بہت سوک جاتے ہیں وہ اس کی اندر ائر ونٹلیشن کو بھی کم کر دیتے ہیں اور اس کے اندر سے جب اچھی طرح سے جو اندر کی طرف پتے ہیں ان میں پاپر ائر ونٹلیشن نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پودے چاہے نا اندر سے پھر اس کی جڑیں بہت سوکنا شروع جاتی ہیں اس ٹیم سوکنا شروع جاتی ہیں اور پورا پودا ہیلتی نہیں رہا پاتا منی پلانٹ کے پودے کو ہیمیٹ انوائرمنٹ پسند ہے اور اگر ہم کئی پودے ایک ساتھ رکھیں تو پھر مویسچر انوائرمنٹ میں منٹین رہتا ہے اور ہیمیڈیٹی کی وجہ سے بھی پودے بہت ہی اچھا گروہ کرتے ہیں اور جب پانی دیں تو پھر ہم اس کے پتوں پہ بھی ہلکا سا سپرنگل کریں اور اس کے اندر پانی بہت زیادہ نہ ڈالیں لیکن یہ کہ پانی ایک انچ کے اوپر کے چھوڑ کے اندر سے مٹی مکمل طور پر سوکنی نہیں چاہیے کیونکہ اس کو مویسٹ انوائرمنٹ پسند ہے بہت زیادہ پانی نہ ڈالیں کیونکہ پھر اس کی جلیں گڑنے لگ جاتی ہیں اور پودا خراب ہونے لگ جاتا ہے منی پلانٹ کے پودے میں ایریل روڈز بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اگر وہ پراپر طریقے سے گرپ کر کے کارڈ پر رکھیں تو بھی بہت بہت اچھا گروہ کرتا ہے ٹیک کیئر اللہ حافظ